نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کیا دنیا ایک اور جنگ کی دہلیس پر کھڑی ہے؟ کیا روس اور یوکرین کے بیچ سچ مچ جنگ ہونے جا رہی ہے؟ اور کیا افغانستان میں ناکامی کے بعد امریکہ اتنی جلدی جنگ میں کودنے کی دوبارہ غلطی کرے گا؟ یہ سارے سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ روس کے ایک لاکھ سینک یوکرین کی سیما کو گھیرے اپنے بوس پتن کے بس ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 روس کے پاس چہ ہزار دو سو ستاہون پوانوں انتیس لاکھ سینک پندرہ سو اگیارہ لڑاکو بیمار بارہ ہزار دو سو چالیس ٹینک پانس سو چوالیس حملہ ور ہیلیکاپٹر سات ہزار پانس سو ستاہون پوان دوسری طرف یوکرین کے پاس کوئی پامانوں بمین جیارہ لاکھ سینک انتھانوے لڑاکو بیمار دو ہزار پانس سو چھانوے ٹینک چوتیس حملہ ور ہیلیکاپٹر دو ہزار چالیس دو آکڑوں سے صاف ہے کہ روس اور یوکرین کے بیچ کوئی مقابلہ ہی نہیں پھر بھی ان دونوں دیشوں کی وجہ سے پوری دنیا تیسرے مشویت کے اندیشے سے سہمی ہو جائے یوکرین کی سیما کو چاروں طرف سے جس طرح سے روس کے ایک لاکھ سینکوں نے ٹینک، توپو، ڈرون، پرمانو ہتھیاروں سے لیت میزائر اور ہتھیاروں سے کھیر رکھا اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ بول دیا تو دنیا کو تیسرے مشویت سے کوئی نہیں بجا سکتا ہے خطرہ کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یوکرین میں موجود امریکی دوتاواز نے بدوار کو یوکرین میں موجود امریکی ناغریکوں سے فورا یوکرین چھوڑ دینے کو کھا ہے کھا ہے کہ جسے جو بھی سادھن ملے وہ اسی سے ترنٹ یوکرین چھوڑ کر نکل جا اس سے پہلے منگلوار کو امریکی بریٹن اور اوستیلین روسی ہم لوگو دیکھتے ہوئے یوکرین کی راجتھانی کی بھی موجود اپنے اپنے راجنکوں کے پریواروں کو بریٹن اور ڈاییوکرین چھوڑ دینے کی سلاحیتی ہے سمیت کئی دیشوں نے یوکرین کو ہتیاروں کی سپلائی تک شروع کر دیشیں پشمی دیشوں کا ڈر ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوئی تو اس کے آگ پورے یوروپ میں پھیل سکتی ہے پشمی دیشوں کے خفیہ سنسطھاؤں کا ماننا ہے کہ یوکرین کے سیمہ پر ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ روس کے ابھی ایک لاکھ سہنک تانات ہیں مگر امریکہ کا ماننا ہے کہ جنوری کے آخر تک روسی سینکوں کی تعداد یہاں پونے دو لاکھ تک پہنچ جائے گی امریکہ اور سہیوگی ناتو دیش پہلے ہی چیتاب نہیں دے چکے ہیں کہ یوکرین پر روس کے کسی بھی حملے کے گمبیر آرثک پرنام ہوں گے میں ہی پہنچ میں پہلے ہوں گے کوئی پہنچی کنیف کے دول کے لئے جنوز سے دیشتی انگیزی ہیں وہ آپ سے دیشتران کردے ہیں کیونگ جو چیزیں گے کیوں گے کیونگ وہ روس کی توفضل ہے کفتش بی Mangے ہوگے جب وہ سکتی ہے پہلے کے لئے کا سفرگیپ کیے کچک پہلے گے کیوں گے رہو زرین ... ہی رہو بہترین کے پردان منتری کہ جسے درلاد وید کے بعد سب سے خداناک وقت بتا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر کڑاکے کی اس ٹھنڈ میں اچانک روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کا یہ محول بنا کیسے کیوں روس کے ایک لاکھ سینک یوکرین کی سیمہ پر ٹٹے ہوئے اور کیوں امریکہ بریٹن اور دوسرے دیش روس کو تھمکا رہے تو سب سے پہلے روس اور یوکرین کے بیچ بنے جنگ کے محول کی وجہ جانے انیس سو اکیانوے تک یوکرین سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا پر اکتیس سال پہلے جب سوویت سنگ کے ٹکڑے ہوئے تو یوکرین بھی ایک آزاد دیش بن گیا حالانکہ آزاد دیش ہونے کے بعد بھی یوکرین روس کا ہمدرد بنا رہا یوکرین میں زیادہ تر راسترپتی وہی بنے جو روس کے دوست تھے یہ سلسلہ دوہزاد تیرہ تک چلا نومبر دوہزاد تیرہ میں یوکرین میں راسترپتی وکٹر یانو کووچ کے خلاف لوگوں کا غصہ پھوک پڑا یوکرین کی راجدھانی کیب میں تدکالین راسترپتی کا بروت شروع ہو گیا وکٹر کو روس کا سمرتن تھا جبکہ امریکہ بریٹن پردرشنکاریوں کا سمرتن کر رہے تھے فروری دوہزار چودہ میں وکٹر کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اب یوکرین میں پہلی بار روس بروتی سرکار آگی تھی موسیقی روس بروتی سرکار تو آگئی مگر یوکرین کے کئی علاقوں میں روسی لوگوں کی اچھی خاصی پیٹ تھی خاص کر کرینیا میں کرینیا کے لوگوں نے یوکرین کا بروت اور روس کا سمرتن کرنا شروع کر دیا اس کا فائدہ روس کو ملا بروتیوں کی مدد سے روس نے دوہزار چودہ میں کرینیا پر حملہ کر کرینیا پر پوری طرح سے قبضہ کر دیا بس تب ہی سے دونوں دیشوں میں تناؤں بنا ہوا ہے دوہزار چودہ سے لے کر اب تک کرینیا میں روس سمرت تک بید روئی ہو اور یوکرین کی سینہ کے بھی جاری رلائی ہو چودہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے کرینیا وہی پرائی دیپ ہے جیسے انیس سو چونون میں سوویت سنگ کے سرموت چنے تھا نکیتہ خوششیب نے یوکرین کو تحفے میں دیا تھا 1991 میں جب یوکرین سوویت سنگ سے حلق ہوا تو کئی بات لینیا کھولے کر دونوں کے بیچ تناتنی ہوتی رہی مگر اس بار کی ساری تناتنی یوکرین کی یورپ اور امریکہ کے ساتھ بڑھتی نزدیکیا اور امریکہ کی اگوائی والی تیز دیشوں کے نیٹو سنگٹھن کا سدس سے بننے کی کوشش کی وجہ سے دراصل بیلاروس اور یوکرین کو چھوڑ کر روس کی سرحد سے لگے زیادہ تر دیش نیٹو کے سرس سے یوکرین کی تو دو ہزارت دو سو پنچانوے کلومیٹر لمبی سیما روس سے لگتی ہے اب اگر ایسے میں یوکرین ناتو میں شامی ہو جاتا ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ روس کی سرحد تک امریکی فوجی پہن جائے جای کنمت پیم Collاندنگی واقعی مطلب جاتا ہے اگر اکی جمع on میرا کوششنی اگر اگر دیشنی اگر آنگی اگر دیشنی اگر اگر اجبا آپ کے باتے دیشنی اگر 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 بیشنی اگر دیشنی کو تحمید رлиш تک اگر گر اگر اگر دیشنی دیشنی the location and size of military exercises there's a whole basket of risk reduction and transparency measures, arms control issues that would be in the interest of the United States and in Russia to discuss and so Putin has that option there in Russia کو یوکرین اور روس کی سیمہ پر بھی دیکھا گیا ہے روس اسے بہت بڑے خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے یوکرین نے روس سے حفاظت کے نام پر امریکہ سے کافی ماترہ میں ہاتھیار بھی خریدے ہیں یوکرین کی کل آبادی کا لگ بک چھٹا حصہ روسی بولنے والوں کا ہے ایسے میں روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین میں ان لوگوں کی سرکشہ کو بھی خطرہ ہے حالانکہ ایک طرف روسی سینکوں نے یوکرین کی سیمہ کی گھیرے بندی کر رکھی ہے تو وہیں دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہیں امریکہ نے خطیہ ریپورٹ کے آدھار پر کہا ہے کہ جنوری کے آخر یا فروری میں روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے خود روسی راسترپتی بلادبر پتن نے کہا تھا کہ روسی سینہ اپنے دیش میں کہیں بھی جانے کیلئے آزاد ہے اپنی سینہ کے اندر ان کی تیناتی پر کسی بھی دیش کو سوال نہیں اٹھانا چاہے ادھر امریکی راسترپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی سینہ پر کسی بھی طرح کی کاریوائی کو حملہ مانا جائے گا اور روس کو اس کا بھیانک انجام بھگتنا ہوا امریکہ کی رکشہ منترالہ نے الزام لگایا ہے کہ روس یوکرین کی پوروی سینہ پر لڑھے اپنے سمرتک ودروئیوں پر حملے کروا سکتا ہے تاکہ اس کی آر میں یوکرین پر چڑھائی کر سکے حالانکہ روس نے ایسے الزاموں کو بکواس بتایا ویسے روس پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے ودروئیوں کے قبضے والے علاقے میں قریب پانچ لاکھ پاسپورٹ بھی باتے ہیں تاکہ اس کی منشاہ پوری نہ ہونے پر وہ اپنے ناغرکوں کی سرکشہ کی آر میں کسی بھی سینہ میں کاروائی کو جائز کھیرا سکے کل ملا کر یوکرین کی سیمہ اس زبردست تھنڈ میں بھی بہت کرم ہے دنیا کی سانسیں اٹکی ہیں کہ پوتین کا اشارہ پاتے ہی روسی سینہ یوکرین پر تھاوانہ بولتے اور ایسا ہوا تو پھر آج پہلے یوروپ تک اور پھر اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچے گی آج تک پہلے ویسے امریکہ بھالے ہی سوپر پاور ہو مگر اس وقت پوری دنیا میں جتنے پرمانو بم ہے لگ بگ اتنے اکیلے پرمانو بم روس کے پاس ہے اب ذرا سوچیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ پرمانو ید میں بدل جائے تو دنیا کا کیا ہوگا ویسے ایک اچھی بات یہ ہے کہ یوکرین کے پاس کوئی پرمانو بم نہیں ہے یعنی جب تک امریکہ اور ناطو دیش اس جنگ میں نہیں کودتے پرمانو حملے کا خطرہ نہ کے برابر ہے یہ تصویریں تو یاد ہوں گے آپ کو امریکی ناکامی کی 20 سال کی کہانی بیان کرتی ہیں یہ تصویریں 20 سال تک جس طالبان اور القاعدہ کے نام پر امریکہ افغانستان میں عرب و خرب و ربعہ لٹاتا رہا وہ طالبان تو ختم نہیں ہوا البتہ امریکی سینکوں کی افغان سے خالی ہاتھ امریکہ کو ملا یہ سب سے تازہ زہم ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے بیٹ جنگ ہوئی تو کیا امریکہ اس جنگ میں کودنے کی غلطی کرے گا کیا وہ سیدھے روس سے یدھے لڑے گا امریکہ بھلے ہی اپنے سینکوں کو تیار رہنے کا آدیش دے رہا نائٹو دیش یوکرین کو ہتھیار دے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس سے سیدھے ٹکرانے کو امریکہ ابھی تیار نہیں ہے بات صرف تیاری اور خرچے کی بھی نہیں ہے بات تقنیقی بھی ہے دراصل امریکہ تیس دیشوں والے نائٹو سینہ کے گڑ بندن کا سربراہ ہے مگر یوکرین فیلحال نائٹو کا سدس سے دیش نہیں ہے ایسے میں روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ نائٹو کے نام پر کم سے کم روس سے جنگ نہیں کر سکتا البتہ بینہ جنگ لڑے نائٹو دیشوں کی مدد سے وہ روس پر دباؤ بنانے کا کام ضرور کر سکتا ہے ویسے فیلحال ہتھیاروں کی بات کریں تو پوری دنیا کے پاس اس وقت جتنے پرمانو ہتھیار ہیں قریب قریب اتنے اکیلے روس کے پاس ہیں بھلے ایت پہلا آئیٹم بوم امریکہ نے گرایا تھا مگر اس وقت روس کے پاس کل چھے ہزار دو سو ستاون پرمانو بوم ہے جبکہ امریکہ کے پاس پانچ ہزار پانچ سو پچاس پرمانو بوم ہے تیسے نمبر پر چین ہے چین کے پاس تین سو پچاس پرمانو بوم ہے دو سو نبے پرمانو بوموں کے ساتھ فرانس چوتھی ہے اور ایک سو پنچانوے کے ساتھ بریٹن پانچوے نمبر پر ہے چھڑے نمبر پر پاکستان ہے اس کے پاس ایک سو پینسٹ پرمانو بوم ہے جبکہ ایک سو ساٹھ پرمانو بموں کے ساتھ بھارت ساتھ میں نمبر پڑھیں بھارت کے بعد اسرائیل کا نمبر آتا ہے اس کے پاس نبی پرمانو بم جبکہ نورت کوریا کے پاس چالیس پرمانو بم ظاہر ہے روس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار اور میزائلیں ہیں ایسے میں امریکہ سمیت دنیا کی کسی بھی مہاشکتی کے لیے اسے روکنا آسان نہیں ہوگا حالانکہ اسی کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ یوکرین کے پاس کوئی پرمانو بم نہیں لہٰذا اگر روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوئی تو بھی پرمانو حملوں کا خطرہ بہت کم ہوئی گا ہاں پرمانو ید کی نوبت تب ہی آ سکتے جب اس جنگ میں امریکہ اور نیٹو دیش بھی کود پڑھ پر فیلحال تو پوری دنیا کی نگاہیں یوکرین کی اس بورڈر پر کڑی جس کے بہت حریق ایک لاکھ روسی سینڈ اپنے کمانڈر پتن کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں آج تک پیرو تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے